اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں How to write critical appreciation of a poem کافی سارے سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک poem کو critically appreciate کیسے کرتے ہیں یا پھر ایک poem کی critical appreciation کیسے کرتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم ان تمام سٹیپس کو پڑھیں گے جو کہ critical appreciation کیلئے ضروری ہیں یا پھر وہ سٹیپس جو کہ follow ہوتے ہیں critical appreciation کو لکھتے ہوئے یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو تو چلیئے time waste کے بغیر آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے how to write critical appreciation of a poem تو سٹیڈنس یہاں پہ کچھ سٹیپس ہیں جو کہ critical appreciation کرتے ہوئے آپ نے follow کرنے ہیں while writing critical appreciation of a poem following are the steps to follow یعنی اگر آپ کو کوئی بھی poem دی جائے یا پھر آپ کو کہا جائے کہ اس poem کی آپ نے critical appreciation کرنی ہے تو نیچے کچھ steps ہیں جن کو follow کرنا بہت ہی ضروری ہیں جس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے introduction of poem and poet ان سے بھی سٹیپس کو میں آگے explain کروں گا ابھی آپ دیکھیں کہ سٹیپس ہے کون کون سے سٹیپ نمبر 1 introduction of poem and poet سٹیپ نمبر 2 central idea or main theme of poem سٹیپ نمبر 3 explaining, supporting, detail and then diction of the poem then tone of the poet سٹیپ نمبر 6 rhyming scheme نمبر 7 intertextuality and نمبر 8 personal interpretation سٹوڈنز جبھی آپ کسی بھی poem کی critical appreciation کرنے لگے تو جس ترتیب سے میں نے یہ points لکھے ہیں اور جس ترتیب سے میں نے یہ steps لکھے ہیں آپ نے critical appreciation کرتے ہوئے انہی steps کو اسی ترتیب سے follow کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے poem کی اور اس کے ساتھ poet کی introduction دینی ہے پھر جس poem کی آپ critical appreciation کرنے جا رہے ہیں اس کا central idea اور main theme explain کرنا ہے پھر اس کے بعد جو بھی supporting detail اس poem میں given ہے آپ نے اس کو explain کرنا ہے پھر اس کے بعد poem کی diction poet کی tone rhyming scheme intertextuality اور personal interpretation تو چلیے ان سے بھی steps کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان steps میں کیا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا step ہے introduction of poet and poem اس میں آپ نے لکھنا کیا ہوتا ہے کہ when the poem is written who wrote the poem and why the poem is written students جب بھی آپ ایک poem کی critical appreciation کرنے لگے تو آپ کا starting کا paragraph اس بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ poem کس نے لکھی مطلب اس کے poem کا نام لکھنا ہے اس کے بعد وہ poem کب publish ہوئی مطلب اس کی date کون سی تھی کس year میں وہ poem publish ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ poem کیوں لکھی گئی یعنی اس کی historical background کیا ہے کس وجہ سے وہ poem اس poem نے لکھی ہے تو سب سے پہلے critical appreciation کرتے ہوئے آپ نے ان تینوں چیزوں کا خیال بہت ضروری سے رکھنا ہے اور start میں ہی آپ نے poem کی اور اسی طرح poem کی introduction ضرور دینی ہے poem کے حوالے سے بتانا ہے کہ اس کی date of birth کیا ہے اور اس کی جو major major باتیں ہیں وہ آپ نے دو یا تین sentences میں explain کر دینی ہے اس کے بعد ہے central idea اور main theme introduction دینے کے بعد آپ نے poem کی central idea اور اس کے main theme کو explain کرنا ہے ایک paragraph میں یعنی point کا focus کیا ہے اس کے poem لکھنے کا main purpose کیا ہے یعنی اس پورے poem میں ایک point ہمارے پاس کیا main idea convey کرنا چاہا رہا ہے اس main idea کو اس main theme کو ہم نے next step میں لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری poem لکھی گئی ہے point کا جو focus تھا وہ اس ایک main idea پہ تھا یا پھر اس ایک main central idea پہ تھا جو کہ وہ convey کرنا چاہا رہا تھا تو introduction کے بعد آپ نے central idea یا پھر main theme پہ بات کرنی ہوتی ہے اب جب آپ central idea اور main theme بتا دے تب آپ کے پاس آتی ہیں supporting details students آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک point جب ایک poem لکھتا ہے یا تو وہ poem لکھتا ہے کسی کے love میں اگر تو وہ کسی کے love میں لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس پورے poem کا ایک central idea یا پھر central theme کیا ہے وہ ہے love لیکن اسی love کو explain کرنے کے لئے point different طرح کے metaphors similes اور different طرح کے ideas use کرتا ہے اور اس اپنے theme کو convey کرنے کے لئے وہ different supporting details کو use کرتا ہے تو اسی طرح جب آپ critical appreciation کر رہے ہوں اور آپ central idea یا پھر main theme کا بتا دے کہ اس poem کی main theme یہ ہے تو تب آپ نے supporting details بتانی ہوتی ہے یعنی جو بھی detail poem میں given ہے آپ نے اس سبھی ideas کو ایک ترتیب سے اور short کر کے brief کر کے اس میں explain کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اس point نے اپنے اس idea کو explain کرنے کے لئے in in ideas کا سہارا لیا ہے اس کے بعد diction of the poem diction کہتے ہیں language کو یعنی جس point نے poem لکھی ہے اس نے اپنی poem لکھتے ہوئے کیسی language استعمال کی ہے ملہب ہمارے پاس diction وہ چیز ہے مطلب جو language used by the poet اور اس کے آگے further types ہے یا formal diction ہو سکتی ہے abstract ہو سکتی ہے slang poetic ordinary mundane یعنی daily life language یا پھر prosaic language اکثر poem ایسے language میں لکھی ہوتی ہے جس کی جو language ہوتی وہ prose type ہوتی ہے تو اس کو prosaic language کہتے ہیں تو step number 4 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ supporting details دے دے اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جو یہ poem لکھی گئی ہے اس کی جو language ہے وہ language کیسی ہے آپ نے اس language پہ بات کرنی ہوتی ہے کہ آیا وہ formal ہے abstract ہے slang ہے یا پھر فردر جتنی بھی types ہیں ان میں سے اگر اگر وہ ironic ہے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ وہ ironic ہے اسی طرح اگر وہ abstract ہے اگر وہ poetic ہے تو آپ نے وہاں پہ بتا دینا ہے کہ اس poem کی یہ diction ہے اور اس poet نے یہ diction use کی ہے اپنی poem لکھنے کے لئے اس کے بعد step number 5 ہے tone of the poet students tone میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایک poet جو اپنا idea convey کر رہا ہے جو اپنے main theme آپ کے سامنے رکھ رہے اس main theme کو رکھتے ہوئے اس point کی tone ہے کیا وہ optimistic ہے کیا وہ joyful ہے کیا point sad ہے وہ fearful ہے وہ hopeful ہے وہ humorous ہے وہ serious ہے etc یعنی آپ نے کافی ساری poems دیکھی ہوں جس میں point جو ہوتا ہے غم اور دک اور درد کی بات ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی tone ہوتی ہے وہ sad ہوتی ہے کافی جگہ پہ informal ہوتی ہے کافی جگہ informal تو step number five میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس point نے یہ poem لکھی ہے یہ idea convey کرتے ہوئے اور یہ poem لکھتے ہوئے اس poet کی جو tone ہے وہ case ہے تو آپ نے یہاں پہ step number five میں tone پہ بات کرنی ہوتی ہے اس کے بعد رائیمنگ scheme رائیمنگ scheme کے مطلب different schemes ہوسکتے ہیں جیسے ab 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 abc abc etc اچھا students rhyming scheme ہے کیا ہر ایک verse کے اگر ایک couplet ہم لے رائیمنگ scheme میں involve کر دے ہیں اگر کسی verse کی ending sound suppose o ہے ٹھیک ہے like میں آپ ایک example دے دیتا ہوں اس o سے ہٹ کے langston Hughes کے ایک poem ہے dreams اس میں وہ بتاتا ہے hold fast to dreams for if dreams die life is a broken winged bird that cannot fly اب آپ نے دیکھا کہ verse number one میں die یعنی i کی sound تھی اور verse number two میں fly کی sound ہے تو اس وجہ سے یہ جو couplet ہے اس کی جو rhyming scheme بنتی ہے وہ بنتی ہے a a چونکہ دونوں کی rhyming scheme same ہے اگر اسی طرح میں آپ کو اس کی further couplet سنا دوں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ hold fast to dreams for if dream go life is a barren field filled with the snow تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو first two lines میں ہمارے پاس die اور fly دونوں کی same sound تھی لیکن next two lines میں ہمارے پاس sound change ہو گئی جس میں ہمارے پاس go اور snow یعنی o کی sound آرہی تھی تو جو بھی پوئیم آپ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اور جس کے آپ critical appreciation کر رہے ہیں آپ نے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ اس پوئیم کی جو رائم سکیم ہے وہ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک example دی کہ مطلب وہ لینگسٹن ہیوز کے ایک پوئیم ہے dreams اور اس کی رائم سکیم کی جو first quaterine کی رائم سکیم ہے وہ ہے aab لیکن آپ نے پورے پوئیم کی بتانی ہوتی ہے کہ اس پوئیم کی یہ رائم سکیم ہے اور اس رائم سکیم کو فالو کر کے پوئیٹ نے یہ پوئیم لکھی ہے step number 7 ہے intertextuality intertextuality کا مطلب کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے پوئیم لی ہے جس کے آپ اپنے اپنے اپریسیشن کر رہے ہیں جس کو اپنے چوز کیا ہے آپ نے اسی پوئیم کو کسی دوسرے پوئیم کے ساتھ compare کرنا ہے لیکن اس پوئیم کے ساتھ جس کا theme اور جس کا central idea سیم ہو اسی پوئیم کے ساتھ جس کے آپ critical appreciation کر رہے ہیں ریفرنس of another works based on the same theme compare with another poem of same theme یعنی اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک پوئیم کو لیتے ہیں جس پوئیم پر کہا رہا اپنے intertextuality میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کسی ایسے poem کے ساتھ compare کرنا ہے یعنی کسی ایسے poem کے reference دینی ہے جو کہ same theme of love پہ ہو اس کو کہتے ہیں intertextuality step number 7 میں اپنے poem کو ایک اور poem کے ساتھ compare کرنا ہوتا ہے لیکن دونوں کا theme سیم ہونا چاہیے سب سے آخر میں ایک reader کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ text پڑھنے کے بعد میں نے کیا سیکھا اور میری personal interpretation اس poem کے بارے میں کیا ہے یا پھر میری feelings کیا ہوئی ہیں جب میں نے اس poem کو پڑھا تو وہ آخر میں ایک reader بتاتا ہے critical appreciation کرتے ہوئے کہ ہاں میں نے یہ poem پڑھی ہے تو اس سے مجھے یہ سبق ملا اور میرے poem کے اگر اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے اور آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ next lecture میں